چیئرمن نیشنل کشمیر کمیٹی پاکستان شہریار خان آفریدی نے کہا ہے کہ جمہو کشمیر میں بھارتی مظالم پر عالمی برادری کی خاموشی نہتے کشمیریوں کے ساتھ زیادتی ہے وہ ریاستر ٹیکسس کے شہر ڈیلس میں فرینڈز آف کشمیر کے تحت منعقدہ تقریب سے بطور مہمان خصوصی خطاب کر رہے تھے شہریار خان آفریدی کی آمد پر چیئر پرسن فرینڈز آف کشمیر غزالہ حبیب ارفان فرزل اور پاکستان سوسائیٹی آف نورٹ ٹیکساس کے صدر عابد ملک نے ان کا استقبال کیا اور انہیں ڈیلس آمد پر خوش آمدیت کہا تقریب کے آغاز پر حاضرین نے چیئرمن قومی کشمیر کمیٹی سے اپنا تعرف کروایا جس پر شہریار آفریدی نے کہا کہ یہ ان کی خوش نصیبی ہے کہ وہ آج ڈیلس کے کشمیر پرست سنجیدہ لوگوں میں موجود ہیں تقریب میں نوجوان کشمیریوں کی کسیر تعداد بھی موجود تھی جنہیں دیکھ کر شہریار آفریدی نے اپنے خطاب کو ان نوجوانوں کی نظر کرتے ہوئے کہا کہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہمارے نوجوان بچے مسئلہ کشمیر کے مسئلے کو سمجھیں اور اس کے لئے اپنی اپنی سطح پر جدو جہود کریں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہریار خان آفریدی نے کہا کہ کشمیریوں کے ساتھ جاندوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جا رہا ہے کووٹ سے متاثرہ چار ہزار کشمیریوں کے لئے وہاں ایک ڈاکٹر ہے جبکہ ہر نو کشمیریوں پر بھارتی حکومت نے ایک فوجی مسلط کر رکھا ہے ہم بھارت کے انسانیت سوز مظالم پر چھپ نہیں رہیں گے کشمیر کمیٹی عالمی سطح پر متحرک ہو چکی ہے ہم دنیا کو بھارت کا اصل چہرہ دکھائیں گے معاشی فوائد یا تعلق کو انسانیت پر فوقیت نہیں دی جا سکتی شہریار خانہ افریدی اپنے خطاب کے دوران جمہو کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم کے واقعات سناتے ہوئے کئی بار عابدید ہوئے مجدی کی بھارت کیا ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان نے کشمیر کمیٹی کو فری ہینڈ دیا ہے اور اس عظم کا عیادہ کیا ہے کہ یہ کمیٹی اور مجھ سمیت اس کے تمام مرکان متحرک رہیں گے اور کوششوں کا دائرہ کار عالمی سطح تک وسیع کریں گے انہوں نے کہا کہ اب ہماری زندگی کا مقصد انسانیت ہے اور ہم کشمیر میں بھارتی مظالم پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے ہمارے لئے ٹریٹ نہیں انسانیت مقدم ہے پاکستان سمیت دنیا میں کہیں غیر مسلم کے ساتھ کہیں زیادتی ہو جائے تو پوری عالمی برادری اسمان سر پر اٹھا لیتی ہے وہاں روز نہتی کشمیریوں پر بھارت انسانیت سوز مظالم کر رہا ہے لیکن کسی کے کان پر جو نہیں رنگتی یہ انسانیت کے اصولوں کے خلاف ہے گوگل اور دیگر سوشل فورمز پر بھارت کا اثر رہا ہے وہاں جو بھی معلومات ہیں یک طرف اور حقائق کے برخلاف ہے لیکن ہم نے اپنی انتہائی قابل اور تعلیم یافتہ ٹیم کے ذریعے کاؤنٹر کرنا شروع کر دیا ہے اب یک طرف ٹرافک نہیں چلے گی یک طرف ٹرافک نہیں چلے گی شہریار کان آفریدی نے مزید کہا کہ سوویت یونین ہو یا افغانستان میں امریکی جنگ ہم نے ہر قدم پر امریکہ اور عالمی دنیا کا ساتھ دیا بطلے میں اسی ہزار سے زائد پاکستانی دہشت گردی کی بھی چڑھ گئے پاکستان کی معیشت کو ایک سو پچاس ارب ڈالر سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے کشمیر میں نہ بچوں کی عزتیں محفوظ ہیں نہ ہی ضعیف الامر خواتین کی وہاں حالی ایسے واقعات گواں ہیں لیکن عالمی دنیا ہماری بات سننے کو تیار نہیں فرینڈز آف کشمیر کی چیئر پرسن غزالہ حبیب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے وزیر آزم عمران خان کا ویجن کشمیریوں کی آواز کو دنیا بھر میں اجاگر کرنا ہے اور کشمیر کمیٹی اس حوالے سے اپنا کردار بھرپور انداز میں ادا کر رہی ہے لیکن اس حوالے سے مزید چارہانہ سفارتکاری وقت کی ضرورت ہے تقریب سے اپنے مختصر خطاب میں رفان فضل پاکستان سوسائٹی آف نورٹ ٹیکساس کے صدر عابد ملک نے کہا کہ امریکہ میں مقیم ہر پاکستانی کا دل کشمیر کے لیے دھڑکتا ہے اور وہ ہمیشہ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ رہے ہیں اور ساتھ رہیں گے اس موقع پر حاضرین نے قومی کشمیر کمیٹی کے چیئرمن شہریار آفریدی سے سوالات بھی کیے جس کے انہوں نے جوابات دیئے تقریب میں ڈاکٹر آمیر قریشی، عابد بیگ، ڈاکٹر منصور، اقبال حسن، ڈاکٹر ریاض، شیخ حسیل، حافظ وحید، خالد اسحاق سمیت، ڈیلیس کے امائی دین نے بڑی تعداد میں شرکت کی تقریب میں کشمیر کی موجودہ سور اتحال کی اکاسی کرتے ہوئے انگریزی گیت کرلی روڈ بھی پیش کیا گیا جسے حاضرین نے بہت سرا ہا تقریب میں کشمیر کیا گیا